نو کاڑتے ہیں آٹھ کاڑتے ہیں تو کافی سارے لوگ کو پروبلم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اسے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں تھا آپ اسکل کے حساب سے بتائے یا گناہ بھاگ کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ اور بھی اسی طریقے سے اور بھی میں بیڈیو ہم لوگ کٹین کر سکے یا اس کا فرمولا نکال کر کے جسے بتاتے ہیں وہ اسے بتا دیجئے تو اس لئے میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں آپ کو نرمل طریقے سے جو ساڑھے تین انچی ڈاؤن کرتے ہیں ساڑھ کا جو ہے وہ میں بتانے والا ہوں پہلے آپ نے ایک باجو کا اوپر ایک نسان لے لینا ہے نسان لینے کے بعد میں آپ کا جو لمبائی ہے باجو کا پہلے آپ کو ساڑھے دو انچی کاف ہے تو یہاں سے ساڑھے دو انچی کے اوپر ہے ہمارے تو اس کو دو انچی اوپر الگ کر کے اس کے بعد میں جیسے چوبیس ہے باجو تو ہاپ انچی زیادہ کر کے ساڑھے چوبیس کے اوپر یہ نسان لگا دیں گے یہ دو انچی اوپر کیونکہ یہ دو انچی یہاں سے یہ سمجھیں آپ کا تیار یہاں پہ آئے جائے گا یہاں اپ کا ساڑھے دو انچی کا哈哈 ہو گیا تو ہاپ انچی اوپر چاہیے اور ہاپ انچی نیچے چاہیے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کو یہاں سے دو انچ اوپر کار جیسے پائنٹ کا کٹین کرتے ہیں peeled99 Worl تو ایک انچی اوپر کردیتے ہیں اور ہاپ انچی نیچے ڈیڑڑ انچی اس کا ہسا دبا ہو جاتا ہے اسری طریقے سے آپ کو ساڑھے دو انچی ہے تو یہاں سے دو انچ اوپر آپ کر دیجئے و اس کے بعد میں پچیس ہے تو ساڑھے پچیس انچی پہ نیچے اللہ مائی کا نشان لگا ہے یہ چوبیس ہے تو ساڑھے چوبیس پہ بائیس ہے تو ساڑھے بائیس پہ آپ کو ایک دم آسان طریقہ ہوتا ہے اگر مانتے ہیں آپ کو تین انچی کاف ہے تو یہاں سے ساڑھے دو انچی پہ یہ جو آپ کا اصلی مائرک ہو گیا یہاں سے آپ کو کٹین کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو تین انچی اگر کاف ہو گیا تو ساڑھے دو انچی اوپر رکھ کے اور جسے چوبیس ہے تو ساڑھے چوبیس پہ پچیس ہے تو ساڑھے پچیس پہ یہ آپ کا پورا باجو فکس ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پہلے یہ نکال دیا ہے کافی سارے لوگ کو پرولم ہوتا ہے سے کاف تین انچی ہو گیا پونے تین انچی ہو گیا دھائی انچی ہو گیا اگر پونے تین ہو گیا تو یہاں سے ساوہ دو انچی رکھے ساوہ دو انچی رکھ کر کے ساوہ دو انچی رکھ کر کے پھر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو یہاں سے میں بتا دیا ہو یہاں سے اگر دھائی انچی رکھنا ہے تو دو انچی اوپر رکھ کے یہاں سے مارک لگا لیجئے اور یہ لمبائی کا نشان لگا لیجئے اب راگ یہ آپ کو ساڑھے تین انچی یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے یہاں سے ساڑھے تین انچی ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کو سینٹر کا نشان لگانا ہے تو یہاں سے یہ 19 انچی ہے تو ساڑھے نو انچی کا سینٹر لگا دیجئے ڈاؤن کرنا ہے تو یہ میں ساڑھے تین انچی ڈاؤن مالا کٹ رہا ہوں یہ میں اس کو بھی سیدھا نشان لگا دے رہا ہوں آئیے آپ کا سینٹر کا نشان ہوگا سمجھ لیجئے اب تو میں آپ کو بتا دیا ہوں کی کاف کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے ڈھا انچی ہے تو یہاں سے دو انچی رہ کر کے نشان لگا دینا ہے اب اس کا چالیس انچی چھاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے چالیس انچی چھاتی ہے تو ہم نے اس میں رکھنا کتنا ہے آٹھ انچی یعنی سمجھئے ساڑھے آٹھ سے ایک لائن کام یہاں سے آپ کو ساڑھے آٹھ سے ایک لائن کام آپ کا آٹھ انچی تیار آ رہا ہے اور اتنا مارجین ہو جائے گا ایک لائن کام ہاپ انچی کیونکہ پورا ہاپ انچی سلائی نہیں لگتا ہے ایک لائن کام ہی لگتا ہے ٹھیک ہو اگر مارجین رکھنا ہے تو پورا آٹھ انچی کے اوپر نشان لگا ہے اگر نہیں رکھنا ہے تو ساڑھے آٹھ سے ایک لائن کام کر کے نشان لگا دیں اس کے اوپر آپ کو کٹین کرنا ہے اب اس کا جو ہے یہ جو ہے یہ سڑھے سڑھے چھ انچی ہے تو سات انچی نشان لگا دیں اس کا کاف جو ہے نو انچی ہے تو یہاں سے یہ سڑھے چار انچی ہو گیا پلس پونہ انچی زیادہ کر کے سب پانچ انچی کو پر نشان لگا دیں گے اب نشان کیسے لگائیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے جو ہے یہاں سے ہاپ انچی اس طرح کریں اب اس کو جو ہے ایک مارک لگا لیں اور اس کا سینٹر جو ہے یہ ساوہ نو انچی آ رہا ہے تو ساڑھے چار ایک انچی اس کے بعد میں یہاں سے ہاپ انچی ایک لائن ہاپ انچی ایک لائن ہاپ انچی ایک لائن انہیں ٹوٹل آپ کا ساوہ انچی ہو گیا تو یہاں سے آپ کو اور یہ جو ہے اب یہ میں حساب کے اسے نکالا ہوں چالیس ہاتھی گا پہلے آپ کو چالیس میں چالیس میں بھاگ کر لینا ہے چھے سے تو یہ آپ کا آیا گیا ساڑھے چھے انچی اب اس میں پلوس آپ کو کر لینا ہے ایک انچی ٹھیک ہے اب یہ آگیا اس میں پلوس کرنا ہے ڈیر انچی تو ساڑھے چھے اور ڈیر آٹھ انچی ہو گیا یہ آپ کا آٹھ انچی کے اوپر کٹین ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیا یہ آپ کا آٹھ انچی کے اوپر کٹین ہو گیا پلوس ہاپ انچی یہ سیلائی میں چلا جائے گا اگر سیلائی اسی میں اگر زیادہ ایدھر جسے آپ کو پیسی کا فٹنگ کٹ رہا ہے اس میں آپ کو مرجین رکھنا ہے تو اسے مرجین رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اگر چالیس کا میں چالیس کا چھے سے بھاگ کیا ہوں پلوس ہایا ساڑھے چھے پلوس اس میں ڈیرڑ انچی میں زیادہ رکھا ہوں ہواپ ہے تو چھے اور ساتھ اہ آپ اپ اپ اٹھ انچی ہے یعنی پلوس ہوں اس کے بعد میں یہ ساڑھے تین انچی کا ہے اب ساڑھے تین انچی کا کیونکہ نرمل جو ہوتا ہے ساٹ اس میں ہم نے کراس نہیں کرنا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے نکالنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سلیم فٹ نہیں ہوتا یہ نرمل فٹ ہوتا ہے نرمل فٹ میں ہم نکالتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کو لوس چاہیا ہوتا ہے جیسے سلیم فٹ میں یہاں سے آپ نے آپ انچی پونہ انچی ڈاؤن کر دیا اور کیوں ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو اس کا میں دوسرا پارٹ کٹ رہا ہوں باجو کا تو آپ کو اس میں میں بتا دوں گا تو یہ تو ساڑھے تین انچی ڈاؤن کا میں حساب لے کر بتا دیا اب اس کا جو پانچ انچی ڈاؤن ہوتا ہے اس کو کیسے کٹن کرنا اس کا میں اگلے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ یہ بھی ویڈیو دیکھیں اور وہ بھی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو نارمل سٹ کا باجو اور سلیم فٹ کا اٹالین جو فٹنگ ہوتا ہے اس کا باجو کو آپ کو کیا فرق لگتا ہے اور کیا حساب ہوتا ہے اسی کے بارے میں میں یہ باجو بنا رہا ہوں کافی سارے لوگوں کو پرولوم ہو رہا تھا سے مجھے کچھیں بتاتے ہیں جسے چالیس ہو گیا 38 ہو گیا 42 ہو گیا اس میں کتنا میں کتنا کم کرنا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو میں آسان طریقے سے بتاتا تھا کہ چالیس ہاتی ہو گیا تو ڈیڑھ انچی کم کر کے ساڑھیں آٹھ انچی کے اوپر کٹن کر دے تو بتا دے ڈیڑھ انچی کس حساب سے ہم نے کم کرنا ہے کیوں کم کرنا ہے کسے کم کرنا ہے تو کافی سارے لوگوں کو پرولوم ہو رہا تھا اس لئے میں یہ ویڈیو بنایا ہوں کہ آپ اسے حساب کریں گے تب بھی اور یہ جو میں بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے ساڑھ کٹ جو فاسٹ کٹن کرنے والا جو حساب ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم گیشٹ نہ ہو گیا آپ یہ کلکلیٹر پر بھی مار کر کے سیم اتنا ہی آئے گا جیسے میں بولتا ہوں ساڑھے آٹھ انچی دیکھیں یہ میرا ساڑھے آٹھ انچی آ گیا چالیس چاہتی ہے تو ساڑھے آٹھ انچی میرا آ گیا تو کافی سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کٹنے کا جو طریقہ ہے اس میں مارجن نہیں رکھنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو ایسے نکال دینا ہے اب چلیے میں آپ کو یہ اس طرقت سے دکھا دے رہا ہوں آپ کو کاف جسے دھائیں چی لگانا ہے تو یہاں سے ایک پر کم کر کے یہاں پر ساڑھے دو انچی لگ دیجئے آپ کا بعد دیکھیں پورا چوبیس انچی تیار آ گیا دیکھیں یہاں پر پورا چوبیس انچی تیار آ گیا تو آپ اسی طرح حساب کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یہاں سے دھائی انچی چاہیے تو دو انچی اوپر کر کے اور یہاں سے آپ کو نشان لینا ہے چوبیس ہے تو ساڑھے چوبیس پچیس ہے تو ساڑھے پچیس یہ بہت ہی آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کافی سارا لوگ سے سمجھ میں آ جائے تو اسی طرح آپ میرا چینل پر ویڈیو اور بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے میں کٹین کرتا ہوں تو اسٹیچین کا اور کٹین کا پارٹ پارٹ کر کے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اور بھی آسانی ہو اور بھی ایزی ہو اس لیے میں عشاء کر کے محنت کر رہا ہوں تو آپ سب پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرا چینل کو سسکرائب کرنے نہ بھولے ساتھی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کر رہا تو نوٹیفکیسن ملے اور آپ سب سے پہلے دے گئے تو پلیز میرا چینل کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تو اس کا میں فیٹنگ باجو کا سارٹ کا میں بتانے والا ہوں تو یہ بھی ویڈیو دیکھیں تینکیو